مارگرہ ہلز کے بند میں جاتے تب تک بہت ہندیرہ ہو چکا تھا اور ایک تیز دفان چل رہا تھا جس کی وجہ سے بارج بھی ہو رہی تھی میں نے ٹیکسی درائیور کو پیسے دیئے جس نے ہمیں اس مارگرہ ہل پر پچھایا لیکن ہمیں اپنی مرزل پر پچھانے کے بعد ٹیکسی درائیور ذرا بھی نہیں رکھا اور واپس چلا گیا مارگرہ ہل کی یہ جگہ بہت زیادہ بری تھی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی تھی لمبے سفر کے بعد ہم اپنے کے بند جاتے ہی آدھے گھنٹے کے لیے سو گئے تھی اس تفان کی آواز نے مجھے جگایا لیکن میرا کیمرہ میں پہلے ہی جاگ رہا تھا اور کھرکی کے بعد دیکھ رہا تھا اور آواز بھی نہیں کر رہا تھا جب میں نے کھرکی میں جا کر دیکھا تو ایک آدمی گھورے پہ بیٹا ہمیں گھور رہا تھا جب میں نے آگے جا کر اس آدمی کو گھور سے دیکھا تو پتہ چلا اس کا دھر انسان کا ہے اور جسم گھورے کا لیکن اس کا سر عجیب سی چیز سے بنا ہوا تھا جس کے بعد میں اپنی کیبن سے بار گیا اور اس انسان جسے گھورے کو دھیان سے دیکھا میرا کیمرہ میں میرے پیچھے آکے کھڑا ہو گیا اور چادر میرے ہاتھ میں دی پھر دیرے سے میرے کان میں کہا کہ یہ چادر اس کے سر پر ڈال دو میں نے اس عجیب سے انسان کے سر پر آہستہ سے چادر ڈال دی اور پھر میں نے زور سے کہا بھاگو بھاگتے بھاگتے ہم لوگ ایک داخت کے پاس چاپ پوچھے لیکن میرا کیمرہ میں اچانک سے گھری گیا اور اپنے کان پکر کر چیخیں ماننے لگ گیا اور اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی لائٹ تھی جس کے بعد میں نے اسے چھوڑ کر بھاگ گیا اور ایک برے سے پتر کے پیچھے چھپ گیا کافی دیر بعد میری آنکھ لگ گی اور میں سو گیا جب دن میں میں اپنے کیبن واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا دوست کیبن میں ٹھیک تھا اور اس کے پاس ایک لکری کا چھوٹا سا گھورا تھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے لائک کریں سبکرائب کریں اور ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی